موسیقی میں بہت یادب و احترام کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ باعدب ہو پور اثر ہو باہنر ہو پور اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم باہنر ہو پور اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم کہ کشاں ہو فول ہو اور خوشبوئے انبر ہو تم آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زولیے باعی سے فخر چمن ہو شم روشن ترو ہوتم میں بہت یادب و احترام کے ساتھ آسمان خطابت کے نیرے تابام حضرت مولانا جمیل احمد صاحب قاسمی خطیب مسجد سبحانیہ بنگلور سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سامعین کو مجلع فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یادی اللہ فلا مضل لہو ومن یضللہ فلا حادي لہو ونشہدو ان لا الہ اللہ وحده لا شریف لہو ونشہدو ان سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وحبیبنا وطبیبنا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبدًا ورسوله ارسله بالحق بشيرًا ونظیرًا ونایاً إلى اللہ بإذنه وسراجًا منیراً اما بعد فارود باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتیه وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوصیكم بتقوى اللہ صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذلك لمن شاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین صدائے عشق ہوں نظرانے دل لے کے آیا ہوں صدائے عشق ہوں نظرانے دل لے کے آیا ہوں یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں اور زہ جذب و کشش یہ ہوش تقبا قی نہیں مجھ کو زہ جذب و کشش یہ ہوش تقبا قی نہیں مجھ کو مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں صدائے عشق ہوں نظرانے دل لے کے آیا ہوں ایک مرکبہ درو شریف پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم حضراتِ گرامی جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے بلایا ہے میں حتی الانکان آپ کے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو آپ ہی سے ایک گزارش کرلوں شاید آپ مان جائیں اور اس پر عمل کرلیں گزارش کروں اب اتنی دور سے تو آواز آئے کی نہیں تو اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہیے کر دوں گزارش آگے کی طرف بہت ساری کرسیاں خالی نظر آ رہی ہیں اور پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ قوم بازاروں میں دکانوں میں علماء سے دور جا رہی ہے آپ جلسے میں علماء کے قریب آ جائیے معاشرہ کا بینر لگا ہوا آپ کو نظر آئے گا گاؤں گاؤں کریا کریا شہر شہر اسلاح معاشرہ کانفرنس میں یہاں تک سمجھتا ہوں تاریخ کے اعتبار سے میں نے ایک دن کالکولیٹر لے کر تجزیہ کیا کلینڈر سامنے رکھ کر کے مولانا تو سال کے تین سو ساٹھ میں سے کوئی دن خالی نہیں جس دن اسلاح معاشرہ کا کہیں جلسہ نہ ہوگا لیکن معاشرہ اپنی اسلاح کو تیار نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ بات آپ سمجھیں کہ معاشرہ کہتے کسے ہیں تین آدمی سے جب تعداد بڑھ جائے اور پھر وہ آپس میں رہنے لگے سہنے لگے کاروبار کرنے لگے اٹھنے بیٹھنے لگے تو ایسے حالات کو معاشرہ کہتے ہیں معاشرے کے اندر اپنے بھی ہوں گے غیر بھی ہوں گے نمک حلال بھی ہوں گے نمک حرام بھی ہوں گے اللہ کا ماننے والا بھی ہوگا نہ ماننے والا بھی ہوگا عرب بھی ہوگا عجم بھی ہوگا کالا بھی ہوگا بورا بھی ہوگا بچہ بھی ہوگا جوان بھی ہوگا بڑا بھی ہوگا ان سب کے ملاپ سے جو زندگی گزرتی ہے اسے معاشرہ کہتے ہیں آپ کے جلسے کا یہ عنوان اس بات کو بتا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ بیماری آگئی ہے اسی لیے اس کے اصلاح کی ضرورت ہے چلو کم سے کم احساس تو ہوا کہ معاشرہ بگڑا ہے اسی لیے جلسہ کر کے مولانا کو بلاؤ تاکہ معاشرے میں کچھ صدھار آ جائے تو آپ سب صدھرنے کو تیار ہیں آپ بعد میں صدھریں گے پہلے دعا کیجئے اللہ مولوی لوگ صدھر جائے ہم صدھر جائیں پہلے تب ہماری زبان میں اثر پیدا ہوگا یہ احساس کہ معاملہ بگڑا ہے انسان کو موت سے پہلے صدھار دیتا ہے اور جب یہ احساس نہ ہو کہ معاملہ بگڑا ہے تو موت تک وہ آدمی صدھرتا ہی نہیں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر علماء بیٹھے ہیں آپ پوچھو تاریخ کی آنکھوں نے آسمان کی آنکھوں نے اس سے زیادہ گندہ معاشرہ اس سے زیادہ بگڑا ہوا معاشرہ اس سے زیادہ خطرناک معاشرہ نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد آج تک دیکھا ہے نہ قیامت تک دیکھ سکتا ہے جس معاشرہ کے اندر آمنہ کا لخت جگر آیا ہے یعنی کہ عرب کا وہ معاشرہ جب اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے دنیا کی ایک گندگی دنیا کی ایک برائی آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر کہ نام لے اور وہ یہ کہے کہ عرب کے معاشرے میں یہ برائی نہیں تھی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جھوٹ غیبت شراب نوشی عیاشی رشوت خوری گندگردی چوری چماری ایک اللہ کو چھوڑ کر تین سو ساٹھ کی پوجہ اور پرستش عورتوں کو اپنی جوتیوں اور جوتیوں کے دھول کے برابر بھی عورت کو نہیں سمجھا جاتا تھا ماں تھی اس کی عظمت کا پتہ نہ تھا بیٹیاں تھی اس کا وقار نہ تھا باپ تھے اس کا عدب نہ تھا ارے بہن تھی اس کی عزت نہ تھی ارے بیویاں تھی اس کا احترام نہ تھا عدالت تھی انصاف نہ تھا عوام تھے انسانیت نہ تھی خدا تھا پجاری نہ تھا اور شراب کی تو یہ حالت تھی اللہ کی قسم کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو سب سے پہلے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا سب سے پہلے اس کے تعلو میں شراب لگایا جاتا تھا اے بیٹا چائے بعد میں پلانا سب سے پہلے اس کے تعلو میں شراب لگایا جاتا تھا گویاں بچے کو بتایا جاتا تھا کہ تمہاری پہلی خوران شراب ہے یہ حالت تھی یہ ہوا سکھے کا ایک پہلو ہیڈ اب ٹیل دیکھو کیا ہے جب سارا عرب گندگی کے سمندر میں ڈوب گیا برائیوں کے دلدادہ ہو گئے باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر شراب پینے لگے ایک رب کو چھوڑ کر کائنات کے ذرے ذرے کی پوجہ ہونے لگی تب اللہ رب العزت نے چاہا کہ اس معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے کس نے چاہا بولو بھائی پیچھے تک بولو کس نے چاہا اللہ نے چاہا کہ اس معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے پتہ یہ چلا کہ جو کمیٹی جو تنظیمیں اصلاح معاشرہ کا جلسہ کرتی ہے وہ اللہ کی سنت کو عدا کرتی ہے اللہ نے اصلاح کا ارادہ کیا تو اللہ نے دو چیز بھیجا ہے کتنی چیز ایک کو کہتے ہیں کلام اللہ اور ایک کو کہتے ہیں رسول اللہ ایک کیا بھیجا اللہ نے کلام اللہ اور ایک کیا بھیجا اللہ نے رسول اللہ جب کلام اللہ آیا اور بگڑے ہوئی انسانیت نے کلام اللہ کو سینے سے لگایا جب رسول اللہ آئے اور بگڑے ہوئے لوگوں نے رسول اللہ کو سینے سے لگایا ارے تو پھر کیا ہوا بیٹیوں کے سر سے دپتہ اتارنے والے بیٹیوں کے سر پہ چادر ڈالنے والے بن گئے راستے پہ لوگوں کو لوٹنے والے لوگوں کو راستہ بتانے والے ہو گئے لوگوں کے گھر میں ڈاکہ ڈال کر بے روزگار کرنے والے لوگوں کے گھر میں روزی روٹی پہنچانے لگے لوگوں کو شراب کی دعوت دینے والے اپنے گھر کے باہر روڈ پہ شراب کی بودلوں کو ڈال کر بہانے لگے اور نعرہ یہ بلند کیا کہ قرآن آیا قرآن والا آیا قرآن آیا اور اب بتاؤ گھبرانا نہیں سینے پر ہاتھ رکھو اور انصاف کر کے بتاؤ اتنے گندے معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ نے کلام اللہ کو بھیجا رسول اللہ کو بھیجا بتاؤ مسلمان کلیجے پر ہاتھ رکھو اور انصاف کرو کیا وہی قرآن وہی رسول اللہ کی سنت آج ہے یا نہیں نہیں بولوگے ڈر لگتا ہے زور سے بولو نا ہے نہیں ہے تو پھر ہمارا معاشرہ بگڑا کیسے یہ تو دونوں صدارنے کے لئے آیا تھا نا اور یہ دونوں ہے اور کتنا ہے نبی کے زمانے میں ایک قرآن مدینے میں ہے تو ایک قرآن مکہ میں ایک قرآن عراق میں ہے تو ایک قرآن عراق میں ایک قرآن کویت میں ہے تو ایک قرآن دبائی میں ارے آج تو حالت یہ ہے کہ مسجد میں چھوڑو مدرسے میں جھوڑو غیرت مند مسلمان کا کوئی گھر ایسا نہیں جہاں اللہ کا قرآن موجود نہ تو پھر ہماری اصلاح کے لئے جلسہ کیوں ہو رہا ہے کوئی بات ہے جسے سمجھنا پڑے گا تو سمجھا دوں سمجھا دوں سمجھیں گے آخری تک جائیں گے تو نہیں دیکھو ہم لوگ جو گاری چلاتے ہے نا اس میں دو طاقت ہوتی ہے کتنی طاقت چاہے وہ سائیکل ہو چاہے موٹر سائیکل ہو چاہے کار ہو چاہے بس ہو چاہے ٹرین ہو چاہے جہاز ہو اس میں دو طاقت ہوتی ہے کتنی ہم تھوڑا اپنی عادت سے مجبور ہیں اسی پرسنٹ ہم بولتے ہیں بیس پرسنٹ بولواتے ہیں آپ کو برا تو نہیں لگ رہا ہے دو طاقت ہوتی ہے کتنی دو ایک طاقت ہوتی ہے جو گاری کو آگے بڑھاتی ہے جس کو کہتے ہیں ایکسیلیٹر اور ایک طاقت ہوتی ہے جو گاری کو روکتی ہے اس کو کہتے ہیں بریک ایک مثال سمجھ لو خدا کی قسم آپ کا جلسہ ہو گیا ایک طاقت وہ جو گاری کو آگے بڑھاتی ہے ایک طاقت وہ جو گاری کو روکتی ہے دونوں میں سے اگر ایک طاقت نہ ہو تو بتاؤ پچاس کروڑ کی گاری بھی ہو وہ چلے گی اور چلے گی تو پندرہ بیس ہزار کو تو مار ہی دے گی مثال کے طور پر گاری کو مو کرنے کی صلاحیت ہے لیکن بریک نہیں اب بتاؤ یہ گاری کوئی پاگل ہی چلائے گا نا بگر بریک کی دماغ والا چلائے گا نہیں نا اچھا اب بریک ہو اور ایکسلیٹر نہ ہو تو گاری آگے بڑھے گی پتا چلا میرے بھائی کہ دنیا کی جو بھی گاری ہوگی اس میں یہ دو طاقت کا ہونا ضروری ہے ایمان والے کے اندر بھی دو طاقت کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر ایمان کے تقاضے کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں ایک طاقت وہ جو اہل ایمان کو دین کے راستے پہ چلائے اور ایک طاقت وہ جو گناہ کے راستے پہ چلنے سے روکے جب تک کہ یہ دونوں طاقت نہیں ہوگی ارے مجھ جیسے مولوی کو چھوڑ پیغمبر اللہ کا نوری فرشتہ اگر جبریل امین بھی آ کر بیان کر دیں ناک پروالو معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے اپنے اندر یہ دو طاقت تمہیں پیدا کرنی پڑے گی ایک طاقت وہ جو دین کے راستے پہ اے بولو بھئی اور ایک طاقت وہ جو گناہ کے راستے سے روکے وہ طاقت جو دین کے راستے پہ چلاتی ہے اسے کہتے ہیں محبت الہی کیا کہتے ہیں محبت محبت اللہ محبت محبت مولا جو طاقت دین کے راستے پہ چلائے وہ ہے اللہ کی محبت اور جو طاقت گناہ سے روکے وہ ہے اللہ کا در جب محبت بھی رب کی ہوگی اور در بھی رب کا ہوگا پھر جلسے کی کوئی ضرورت نہیں معاشرہ خود بخود صحیح راستے پہ چلائے گا محبت الہی جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے نا تو پھر اللہ کے قانون پر چلنا آسان ہو جاتا ہے کوئی کام اسے مشکل نظر نہیں آتا چاہے دنیا کی جتنی بڑی مسئیبت آئے چاہے دنیا کی جتنی بڑی تکلیف آئے مگر بندہ آسانی کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کر لے گا کیوں اس لیے کہ مولا سے محبت کرتا ہے کسی لیلہ سے نہیں کوئی کام اسے مشکل نظر نہیں آئے گا اور آج تو ہمیں فجر میں اٹھنا مشکل ہو رہا ہے نماز کے لیے کیوں اس لیے کہ اللہ کی محبت دل کے اندر نہیں محبت ہوتی تو اٹھتے اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر حسنین کریمین کی امہ نبی کی بیٹی علی کی گھر والی حضرت حسنین کی امہ جناب فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا رات کو نماز تحجد کے لیے کھڑی ہو گئی خدا کی قسم دو رکعت نماز مکمل ہوئی ازان فجر ہو گئی حضرت فاطمہ کے آسو بہ گئے آج تیری بیٹی کی حالت یہ ہو گئی بیویوں کی حالت یہ ہو گئی امہ کی حالت یہ ہو گئی ایمان والی لخت جگر کی حالت یہ ہو گئی ساری رات موبائل دیکھا کرتی ہے جب صبح ہوتی ہے با آواز بلند کہتی ہے اللہ اکبر رات کتنی چھوٹی ہے آہ میری بیٹی میری ماں میری لاد لیو کل قیامت کا میدان ہوگا فاطمہ تو زہرہ کھڑی ہوگی اور تم سے مخاطب ہو کر کہے گی اوہ میری بین اوہ میری بیٹی اوہ دیکھا تم ساری زندگی غیر کو دیکھتی کیوں رہی جناب فاطمہ تو زہرہ کھڑی ہو کر کہے گی اوہ میری بیٹی اوہ میری بہن اوہ میری ماں اوہ اوہ میری سہیلی اوہ میں نے ساری زندگی پیغمبر کی بیٹی ہو کر حیاء کے چادر کی حفاظت کی تم بازار میں بغیر چادر کے کیوں جایا کرتی تھی تمام نبیوں کی عدالت لگی ہوگی اللہ پاک رشی کرسی پہ بیٹھا ہوگا سارے انبیاء موجود ہوں گے فاطمہ تو زہرہ کھڑی ہوگی اور ارشاد فرمائے گی اوہ بیٹی اوہ تم نے اپنا نام فاطمہ رکھا پھر غیر مردوں 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 تم تم اپنا نام فاطمہ رکھتی ہو تم اپنا نام عائشہ رکھتی ہو تم اپنا نام خدیجہ رکھتی ہو خدا کی قسم ہے ان کی روح ترپتی ہے دو رکھا پیغمبر کی لادلی نے نماز عیشہ کے بعد نیت بان دی ہے قرآن کریم کی جو تلاوت کرنے لگی تو مزہ آنے لگا پڑھتی جا رہی ہے مزہ آ رہا ہے رکھو کرنے کا نام نہیں میں کیا بولو تمہیں کیا سمجھاؤں تمہیں گانا سننے میں مزہ آ رہا ہے اور اللہ کے قرآن کو سننے کا موقع نہیں اور یاد رکھو جب قرآن سے زیادہ گانا سننے میں مزہ آنے لگے نا تو سمجھو کہ اب تمہارا ایمان جانے والا ہے ایمان بولتے کیوں نہیں ایمان اب یہاں سے جا کر کے بستر پر لیٹ کر غور سے سوچنا گانے میں مزہ آتا ہے یا قرآن میں مزہ آتا ہے اگر گانے میں مزہ آتا ہے فوراں دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے توبہ کرو استغفار کرو میرے اللہ مجھے معاف فرما جناب فاطمہ تو زہرہ کہنے لگی رونے لگی کہنے لگی پروردگار تیری رات کتنی چھوٹی ہو گئی میری دو رکعت مکملہ ہوئی تیری صبح کیوں ہو گئی اللہ سے جب پیار ہوتا ہے اللہ سے جب محبت ہوتی ہے اللہ سے جب عشق ہوتا ہے خدا کی قسم سارے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں ساری باتیں آسان ہو جاتی ہے نماز آسان ہوتی ہے تلاوت آسان ہوتا ہے نظروں کو جھکا کر چلنا آسان ہوتا ہے پھر بندہ سوچے گا کہ کل قیامت کے دن ان ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھوں گا رسول اللہ کو دیکھوں گا دنیا کی لڑکیوں کو کیوں دیکھوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے لئے کوہ تور جنگل میں بکڑیا چڑھا رہے تھے کون حضرت بات میری سمجھ میں آرہی ہے نا آپ لوگ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام بکڑیاں چڑھا رہے تھے ایک بندہ وہاں سے گزر رہا تھا نوجوان بے پناہ خوبصورت وہ یہ لفظ پڑھتا جا رہا تھا سبحان ذی ملک والملکوت سبحان ذی عزت والعزمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبرود اس میں اللہ کا نام ہے شارٹ چاہتا ہوں میں کیا ہے اس میں حضرت موسیٰ نے جب اللہ کا نام سنا تو مزہ آگئے کیا آیا بولو نا کیا آیا جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام سننے میں مزہ آتا ہے کی نہیں آتا ہے آپ لوگوں نے کیا ہے محبت نہیں ما شاء اللہ سب اللہ والے آپ لوگ نیک آدمی ہوں نہیں کرتے ہو چلی اللہ آپ کو آئی سائی رکھ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام میں لذت ہوتی ہے اس کے نام میں ہاں گاڑی سے سو کی سپیٹ میں جا رہے ہو اچانک اگر روڈ کی کنارے کسی نے تمہارے محبوبہ کا نام لے لیا نا اکسیڈنٹ ہو جائے گا اتنی کس کے بریک مار ہو گئے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام میں بولو سڑی ہوئی بستی میں بھی اگر محبوب رہتا ہو تو وہ کہے گا کہ ہماری محبوب کی بستی پیریس ہے کیا ہے کیا کہنے صاحب سڑے ہوئے راستے سے اگر محبوب گزر جائے تو محبوب کہے گا کہ یہ روڈ تو ہائیوے سے اچھا ہے کہتا نہیں کہتا ارے جب کتہ لیلہ کے شہر سے آیا تو مجنو چوم رہا ہو تو اس سے بڑھ کر اور کوئی بات ہو سکتی ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام میں مزہ آتا ہے ہمیں چونکے ہمیں چونکے سڑکوں پر بے پردہ گھومنے والی سے محبت ہے ہمیں چونکے دنیا کی لیلہ سے محبت ہے اسی لیے جب اس کا نام آتا ہے تو مزہ ملتا ہے ارے کلیم اللہ کو مولا سے محبت تھی جب مولا کا نام آیا تو مزہ آگیا کیا ہے جب مولا کا نام آیا تو موسی علیہ سلام دوڑ کر آئے اور فرمایا کہ نوجوان ایک مرتبہ اور وہ بولو تو جو ابھی بول رہے تھے تو اس نوجوان نے کہا کہ اگر میں بول دوں تو مجھے کیا دوگے تو کہا کہ یہ جتنی بکڑی میدان میں ہے آدھی بکڑی دے دوں گا کیا دے دوں گا آدھی بکڑی اس نوجوان نے پھر کہا سبحان دل ملک والملکوت حضرت موسی علیم اللہ جھومنے لگے آئے آئے پھر وہ خاموش ہو گئے موسی علیہ السلام نے کہا ایک مرتبہ اور پڑھو تو ایک مرتبہ اور پڑھو اس نے کہا اور پڑھو تو کیا دو گے کہا کہ باقی آدھی بکڑی لے لو ایک مرتبہ اور پڑھا پوری بکڑی اٹھا کر کے اس کے حوالے کر دیا بکڑی تو ختم ہو گئی مگر مزہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اسی کو عشق کہتے ہیں اسی کو اور اسی کو محبت کہتے ہیں کہ عشق میں رات کا پتہ نہیں چلتا ٹائم کا پتہ نہیں چلتا صبح کا پتہ نہیں چلتا اور رب کعبہ کی قسم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے مت کہو خود سوچ کر دیکھو کتنی راتیں تم نے ساری کی ساری چٹنگ میں گزاری ہے واتس اپ پر اور بات پوری نہیں ہوئی موزی نے کہہ دیا اللہ اکبر اب یہ بیچارہ مجنو کہہ رہا ہے کہ اچھا رکھ دو اب صبح ہو گئے اب اب اٹھ جائے گا دیکھو رات کا پتہ چلا نہیں جب دنیا کی لیلہ کی محبت میں رات کا پتہ نہیں چلتا مولا کی محبت اگر آج آئے خدا کی قسم تو کوئی سے پتہ چلے گا اس لیے کہ مولا کی محبت تو میتھا ہے کیا ہے مولا کی محبت کیا ہے میتھی ہے اور دنیا کے لیلہ کی محبت کیا ہے نمکین ہے اور نمکین کھانے کے بعد پیاس بڑھتی ہے میتھا کھانے کے بعد پیاس کمتی ہے اس لیے دنیا کی عورتوں سے جب محبت ہوگی تو جوتے کھانے سے پہلے ہوش نہیں آئیں گے اللہ سے جب محبت ہوگی تو دل کے سکون کے آنے سے پہلے ہوش نہیں آئے گا فرق سمجھے فرق سمجھے رہو بھائی پہلی بار آیا ہوں مجھے نہیں معلوم کیا بولنا ہے میں کیا بول لاؤں آپ ہی لوگ بتاؤ کہ صحیح بول لاؤں غلط بول لاؤں کلیم اللہ نے فرمایا کہ اور ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دو تو اس نے کہا کہ ساری بکڑی تو دے دیا اب تیرے پاس ہے کیا جو بدلے میں دو گے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا بات تو صحیح ہے مال نہیں دولت نہیں بکڑیا نہیں سونا چاہ دی ہیرے جواہرات دینے کے لئے نہیں ہے لیکن یاد رکھو میری جان موجود ہے ایک مرتبہ اور سنا ہو میں تمہارا غلام بن جاؤں گا تمہاری بکڑیاں چڑھاؤں گا جب عشد سکھاتا ہے انداز سہرگاہی جب عشد سکھاتا ہے انداز سہرگاہی کھلتے ہیں گلاموں پر کھلتے ہیں گلاموں پر اسرار شہن شاہی کھلتے ہیں گلاموں پر یہ محبت کہتے ہیں اسے فرمایا کہ سنا بکڑیاں نہیں ہیں سونا چاہتی ہیرے جواہرات نہیں ہیں لیکن کلیم اللہ کی جوانی موجود ہے ارے تو نے بکڑیاں تو لے لیا مگر چڑھانے کے لیے نوکر نہیں ہے مجھے رکھ لے میں تیری غلامی کروں گا اور غلامی کے بدلے مجھے ہر دن میرے رب کا نام سنا دے تنخواہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے محبت عریش سے جب تک اللہ کا تمہاری زندگی کے اندر پیدا نہیں ہوگا یاد رکھو ہم جیسے کرور خطیب کا خطبہ تمہاری زندگی میں چینجنگ نہیں لا سکتا ہے جب تک کہ آپ خود اپنے اندر اللہ کا پیار پیدا نہیں کروگے اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کروگے غزوہ بدر کا موقع ہے صحابہ اکرام کے مقدس جماعت لائن لگا کر کھڑی ہے صفے لگی ہیں میدان جنگ میں جانے کے لئے گردن کٹوانے کے لئے اپنے جسم کا قیمہ پنوانے کے لئے بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ کے لئے جب سب جب سب کو اکٹھا کیا نا تو دیکھا کہ پچھلی صف میں دو سر کتنا دو سر کبھی اوپر ہو رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے کبھی اوپر ہو رہا ہے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے اسٹینڈنگ ہے ہی نہیں اوپر جا رہا ہے آپ صلی اللہ نے فرمایا صحابہ کو میں پیچھے جا کر دیکھوں تو یہ معاملہ کیا ہے وہاں جب گئے تو دیکھا کہ اتنا بڑا ایک بچہ کھڑا ہے ایک کی عمر گیارہ سال اور ایک کی عمر بارہ سال کتنی دو بچے اور جب لوگوں کی صفے لگ رہی تھی تو وہ ایڑیوں کے بل کھڑا ہو کر دکھانا چاہتا تھا میرے آقا میں بھی جوان ہوں میرا بھی نام لکھ لی یہ کیا لڈو کھانے کے لیے برفی کھانے کے لیے گلگلہ کھانے کے لیے تو ہوں گردن نام مہ 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 لیکن دونوں دوست تھے تو دونوں اپنے اببہ کے پاس گیا اور کہا کہ ابو جان آپ کا نام تو جہاد میں آگیا میرا نام نہیں آیا آپ لڑوگے جنت میں رہوگے ہمارا کیا ہوگا رسول اللہ سے سفارش کر دیجئے نا ہمارا بھی نام لکھ لے ہمارا بھی نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور فرمایا بابا نے کہا کہ میرا بیٹا طاقتور ہے کام آئے گا میدان میں نام اس کا لکھ لیا جائے نام لکھ لیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی شفارش پر نام لکھ لیا اب وہ جو چھوٹا والا تھا نماز وہ تو دیکھا کہ مجاہد کے لائن میں کھڑا ہے دوڑ کر کے آیا چھوٹا والا کہے کیسے کام چلا تیرا نام آ گیا ہاں میرا نام تو آ گیا کہا کیوں اس لیے کہ میں طاقتور ہوں یہ بھاگا ہوا بچہ آئے 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 خدا کی قسم ناک پر والو ایک معاز اپنے گھر میں پیدا کر لو آ گیا کہا یا رسول اللہ آپ نے معوض کا نام لکھ لیا میرا نام کیوں نہیں لکھا تو نبی نے فرمایا وہ طاقتور ہے تم کمزور ہو تو معاز نے کہا کہ اچھا تو ایک کام کیجئے ہم دونوں کی کشتی کرائیے جو جیتے گا وہ جائے گا کبھی کبھی سوستے ہیں یار صحابہ کی بات چھوڑو اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر عشق اور محبت اللہ کی اتنی بھری تھی اتنی آگ محبت کی جل رہی تھی دل میں اللہ اکبر و کبیرہ امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ سلم نے میدان کو سجایا چار طرف صحابہ کو کھڑا کر دیا بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کھڑے بیچ میں میدان بنایا گیا معاذ کو اندر لائیا گیا معوض کو اندر لائیا گیا خدا کی قسم چھوٹا والا معصوم بچہ بڑے سے جا کر کہنے لگا او معوض کشتی شروع ہونے سے پہلے کان میں جا کر کہتا او معوض تیرا تو سلیکشن ہو گیا ہے طاقت ور بھی تو زیادہ ہے اب میرا معاملہ بچ گیا تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہو جب کشتی ہو تو نیچے گر جا تیری تو بن گئی میری رہ گئی ہے اب کشتی ہونے والی ہے جب مقابلہ ہو تو خود بخود نیچے گر جا مجھے اوپر اوپر لے لے دونوں مزا کریں گے دونوں ساتھ میں جنگ لڑیں گے لڑائی شروع ہوئی معوض نیچے گر گیا معاج سینے پر بیٹھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بھی نام لکھو نام لکھ گیا اور گئے کہاں بدر میں اور میدان بگرم بدر میں جنگ شروع ہونے سے پہلے جب صف لگی نا لمبی صف تو عبد الرحمن ابن عوف جو خود دبلے پتلے صحابی ہیں ان کا بیان حدیث کی کتاب میں ہے کہ میری خواہش یہ تھی کہ میدان جنگ جب گرم ہو تو اس سے پہلے میرے آزو بازو میں کوئی طاقت والا ہوتا تو مزا آتا لیکن جب میں نے دائیں طرف دیکھا اتنا بڑا بائیں طرف دیکھا اتنا بڑا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ اکبر اب میری مدد کیسے ہوگی دونوں تو بچہ ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں یہ خیال آیا میرے دل میں یہ خیال آیا معاز نے ادھر سے گردن نکالی معوز نے ادھر سے گردن نکالی دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کر لیا اور کہنے لگا او چچا جان یہ تو بتاؤ ابو جہل کہاں ملے گا عمر چھوٹی اور ارادہ بولو بولو ارادہ اور کس کو ڈھونڈ رہا ہے کمانڈر انچیف کو ڈھونڈ رہا ہے سردار کو جبکہ ابو جہل جب میدان میں آیا تو عربی گھوڑے پر بیٹھا ہوا یہ بڑا گھوڑا اور آگے پیچھے دائیاں بائیاں سیکورٹی حفاظت کے لئے حضرت حضرت عبد الرامان ابن عوف کہتے ہیں دونوں نے مجھ سے پوچھا چچا جان ابو جہل کا ملے گا وہ کدھر ملے گا حضرت عبد الرامان کہتے ہیں میں نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے وہ تو سیکورٹی میں رہتا ہے وہ تو بڑے گھوڑے پہ رہتا ہے آخر وجہ بتاؤ ارادہ بتاؤ اسے کیوں ڈھونڈتے ہو کہنے لگا قسم کھائی ہے کہ بچہ معصوم ہے کہنے لگا قسم کھائی ہے کہ مر جائیں یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی ہے کہ مر جائے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو چچا جان میں نے قسم کھا رکھی ہے اس نے میرے محبوب کو گالی دیا جب تک وہ سبان نہ کٹ لو میں گھر واپس جانے والا نہیں جب عشق ہوتا ہے تو جان دینا بھی بلکل بولو نا جان دینا بھی آج ہمیں جب نماز کے لیے مشکل ہو رہی ہے جھوٹ چھوڑنے کے لیے مشکل ہو رہی ہے شراب چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے غیبت کرنا چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے ورنہ محبت کرنے والے تو ایسے ہوتے ہیں نا دو صحابہ کہیں سفر میں جا رہے راستے میں ایک عیسائی کے ملک سے گدر ہوا بادشاہ کو پتہ چلا کہ دو مسلمان جا رہا ہے دونوں مسلمان کو گرفتار کروایا اور کہا کہ میری عدالت میں لے کر آؤ صحابی ہیں کہا میری عدالت میں لاؤ دونوں آئے بادشاہ نے کہا کہ تم مسلمان ہو کہا کہ ابھی تم عیسائی بنو ورنہ ہم تم دونوں کو وہ سزا دیں گے کہ دنیا تماشا دیکھے گی دونوں صحابی نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے ویسے آپ کی سزا مجھے منظور ہے مگر اسلام چھوڑنا ہمیں منظور نہیں آپ جو چاہو کرو مگر ہم اسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتے کہا اچھا ایسا ہے کہا حکم دیا کہا کہ بڑے سے کرراہ کے اندر تیل گرم کرو کیا گرم کرو تیل تیل کو گرم کیا گیا جب بالکل آگ بن گیا تیل کھولنے لگا ہے تو ایک صحابی کو اٹھایا اور اس کے اندر اٹھا کر کے ڈال دیا ہے ڈالا اور سکنڈ میں ان کے گوشت کوئلے بن گئے اور ہڈی بھی ریزہ ریزہ ہو گئے دوسرے جو دوست تھے صحابی کھڑے ہو کر رونے لگے تو بادشاہ یہ سمجھا کہ ڈر کے مارے رو رہا ہے کس لیے رو رہا ہے در کے مارے رو تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو ابھی بھی موقع ہے رونے کی ضرورت نہیں ہے عیسائی بن جاؤ تمہیں چھوڑ دوں گا عیسائی بن جاؤ تمہیں چھوڑ دوں گا اللہ اکبر وہ نوجوان کہنے لگا بادشاہ پاگل ہے دیوانہ ہے تو یہ سمجھتا ہے میں موت کے در سے رو رہا نہیں خدا کی تسم ایسی بات نہیں میں اس لیے رو رہا کہ میں نے اپنی نظر سے دیکھا جب میرے ساتھی کو ڈالا گیا وہ ایک مرتبہ میں کوئلہ بن گیا اس کی حدی ریزہ ریزہ ہو گئی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے ڈالا جائے گا میری بھی ایک جان ختم ہو جائے گی کہنے لگا اس لیے روتا ہو میری ایک جان ہے وہ بھی ایک مرتبہ میں ختم ہو جائے گی میری عارضو یہ ہے میری تمنا یہ ہے میرا شوق یہ ہے اللہ مجھے ہزار جان دیتا اور اللہ کے لیے ہر بار میں جلتا اس لیے رو رہا ہوں اور تو سمجھ رہا ہے موت سے ڈر کے رو رہا ہوں کہنے لگے ماس اور محوص کہ ابو جہل کا مجھے نام بتاؤ وہ ہے کہا تو عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں کہ سامنے سے گھوڑے پہ سوار ہو کر ابو جہل آ رہا تھا میں نے کہا کہ بیٹا وہ دیکھ سامنے سے آ رہا ہے تو عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں یہ دونوں نکلے اور تیجی کے ساتھ جو بھاگے ان کی تلوار زمین پہ لوٹ رہی تلوار ان کی زمین پہ لوٹ رہی تھی ابو جہل کی نظر پڑ گئی اس کے سیکورٹی گارڈ والوں نے کہا کہ صاحب دو بچہ آ رہا ہے ابو جہل آ کر کے کہنے لگا ارے چھوڑ ان دونوں کو تو میرا گھوڑا مار دے گا تو یہی رہ جا میں ذرا آگے جا رہا ہوں اب یہ دونوں بچہ جا بھی رہا تھا تو کوئی نہیں ہے معاذ نے کہا بلکل آسان ہے کیا ہے میں اس کی ٹانگ پہ ماروں گا گھوڑے کی ٹانگ پہ تلوار گھوڑا گرے گا ابو جہل نیچے آئے گا باقی کام تو کر لے جب دل میں محبت اللہ کی ہو اور پیار اللہ کا ہو جب آپ کا سب کچھ اللہ بن جائے تو زندگی کی گاری کو نیک راستے پہ چلانا بلکل آسان ہو جاتا ہے اور کوئی کام پھر مشکل نظر نہیں آتا تو ایک طاقت اپنے اندر یہ پیدا کرنی ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے کیا جائے تو دین کے راستے پہ چلنا آسان ہو جائے گا دین کے راستے پہ چلنا آسان ہو جائے گا اور یہ اللہ کی محبت آئے گی کیسے اس کی بھی تو ضرورت ہے نا آخر اللہ سے پیار آئے گا کہا سے اللہ کی محبت آئے گی کہا میں نے قرآن کریم سے یہی سوال کیا تو کہتا ہے اللہ سے پیار کیا کر اللہ سے محبت کیا کر لیکن اے قرآن بتا تو سہی میں اللہ سے محبت کا ڈھونڈو کس مارکیٹ میں اللہ کا پیار ملے گا قرآن کہنے لگا یا ایوہ اللہ زین آمن اتق اللہ قرآن کریم نے جواب دے دیا یا ایوہ اللہ آمن اتق اللہ و کون ما صادق ین یہ نیک لوگوں کی صحبت میں ملے گا کہا ملے گا نیک لوگوں کے پاس ملے گا اللہ والوں کی خدمت میں ملے گی اللہ والوں کے صحبت میں ملے گا اللہ والوں کی تلاش کرو جہاں اللہ والے ہوں گے وہیں پر اللہ کی محبت کی دکان بھی ہوگی مٹھائی کے دکان پر مٹھائی ملے گی اور جوتے کی دکان پر جوتا ملے گا کپڑے کی دکان پر کپڑا ملے گا اللہ والوں کی دکان پر اللہ بولو اللہ والوں کی دکان پر اللہ تلاوت مل گئی اور قرآن کہتا ہے یا ایوہ الذین آمن اتق اللہ وکون ما صادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈر ہو میں نے کہا اللہ کیسے ڈر ہوں تو فرمایا کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے ڈر نہ آ جائے گا خالی چائے کے ہوتل پر یار سے ملو گے نا تو قیامت تک تمہارے دل میں تو سب سے پہلی چیز کیا ہے انسانی زندگی کو اگر نیک راستے پہ چلانا ہے معاشرے کا صدار کرنا ہے دین کے راستے پہ چلانا ہے تو اپنے اندر ایک طاقت پیدا کرنی پڑے گی اور وہ طاقت ہے محبت الہی اللہ کا کیا اللہ کی محبت ملے گی کہا اللہ والوں کی خدمت میں کہا ملے گی اب تم کہو مولانا اللہ والے ہیں کہا ہم کہا جا کر دھونڈے ارے جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوا نظر آ جائے بازاروں میں اپنے نظر کی حفاظت کرتا ہوا نظر آ جائے حرام پہ بچتا ہو حلال پہ عمل کرتا ہو سمجھ جاؤ اس زمانے کا امام غزالی وہی ہے اور دوسری طاقت جو آپ کو گناہوں پہ چلنے سے روکے وہ کیا ہے وہ اللہ کا خوف اللہ کا ڈر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اکثر کہ یار رات کے اندھیرے میں کمبل اور کے موبائل پہ گندی تصویر دیکھو کون دیکھ رہا ہے نہ ماں نہ باپ نہ محلہ نہ بازو میں سویا ہوا بھائی لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے جب سارے دروازے بند ہوتے ہیں تو ایک کھلتا ہے جہاں سے اللہ دیکھتا ہے جہاں سے بڑے بڑے گنہگار اور بڑے بڑے مجرم دنیا کے تاریخ گواہ ہے احادیث گواہ ہے کہ دنیا کی تمام گندگی سے بس اس لیے بچ گئے کہ ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ گیا کیا گیا گاڑی لے کے روڈ پہ جاتے ہو نا جب چوراستے پہ پہنچتے ہو اور لال بتی سنگنل پہ جل جاتی ہے تو گاڑی روک دیتے ہو یا چلاتے ہو کیوں روکا اس لیے روکا کہ چوراستے پہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے اس کی آنکھ دیکھ لے گی کہ ریڈ لائٹ کروس کیا ہے تو جب اس کی آنکھ دیکھ لے گی تو اگلے سٹوپ پیج پہ فائن پڑے گا تو دیکھو سی سی ٹی وی کیمرہ کی آنکھ سے بچنے کے لیے آپ نے گاری کو روکا ہے روکا نہیں روکا جب کہ سی سی ٹی وی کیمرہ تب ہی تک کام کرتا ہے جب تک کرنڈ ہو لائٹ ہو اور لائٹ چلا جائے کرنڈ چلا جائے تو اندھا ہو جاتا ہے صاحب کام نہیں کرتا اللہ پاک قرآن کریم میں کہتا علم یالم علم یالم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا میرے بندوں تم یہ سمجھتے ہو تمہارا اللہ تمہیں نہیں دیکھتا ہے فرمایا رات کا اندھیرہ کیوں نہ ہو دن کا اجالہ کیوں نہ ہو سمندر کی گہرائی کیوں نہ ہو آسمان کی بلندی کیوں نہ ہو وہ کوئی جگہ کیوں نہ ہو فرمایا یالم خائن تل آئیو ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے تیرے سامنے سے دیکھنا دور کی بات ہے جب تم کنکیاں کھول کر کر کرانے کے آگ سے کسی عورت کو دیکھتے ہو ہم تمہیں پھر بھی دیکھتے ہیں یالم خائن تل عدالت خدا کی لگی اللہ پاک رجشتر منگ وایا کتاب تیرے ہاتھ میں تھما کر کہتا اکرا کتاب لے یہ تیری کتاب ہے اسلاح معاشرہ کے جلسے میں جاتے ہوئے ستائیس جنوری کو تُو نے چوراستے پہ ایک عورت کو دیکھا تھا دیکھ تیری کتاب میں ہے نہیں یا لکھا اور ہمارے جناب حضرت مولانا عارف صاحب تبلہ دامت برکات ہم اس وقت شاید موجود نہیں ہے سو گیا ہوں گے ماشاء اللہ ہیں ان کی فرمائش بنگلور سے ہی ایک بھجھ پوری نات پڑ دوں تو سب لوگ بھجھ پوری سمجھتے ہیں بہت پرانی ہیں پتہ نہیں آپ کو کیسی لگے اللہ بہتر جانے پڑ دوں مولا ملی ہے سبحان اللہ مولا ملی ہے نائی احمد مخت مخت کے بین مخت کے بین مولا ملی ہے نائی احمد مخت کے بین مخت کے بین مولا مولا ہے نائی احمد مخت کے بین مولا 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 کامیابی ہے اور کسی مولوی کو اگر نہ تھا اٹھ کر دے دے تو آپ سمجھ لو کہ کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ مصرہ اور کامیاب ہو گیا بس یہی کامیابی کی زمانت ہے کہ ہندوستان کا ایک نام اور شاعر جنہوں نے کھل کر اٹھ کر مجھے انام سے نوازا ہے ویسے آپ حضرات تو فیوی کوئی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جلسے کے بعد اٹھا دے چھپکا کے نہ رکھے ماشاءاللہ تازگی پیدا ہو گئی مولا مل ہے نا ہی احمد مختار کے بینا مختار کے بینا اور یہ بن بھی دیکھئے کہ پیار نبی کے کرم سے چندہ سبحان اللہ تار جگ مان گائے بہت نبی کے کرم سے چندہ تار جگ مان گائے اور کلیاں کھلے کھلے مہ آن کھولے بھورے گن گنا آئے پیار نبی کے کرم سے چندہ تار جگ مان گائے اور کلیاں کھلے کھلے مہ آن کھولے بھورے گن گنا آئے کہ پیار نبی کے کرم سے چندہ تار جگ مان گائے بھورے بھورے کھولے بھورے گن گنا آئے کہ سب اندھیرہ بان نبی کے انوار کے بینہ کہ سب اندھیرہ بان نبی کے انوار کے بینہ مولا ملی ہے نائی احمد مختار کے بینہ اور جس نے نات کی فرمائش کی وہ سو گیا ایسا کہ اسے اللہ ہی جگہ ہے ماشاء اللہ اللہ قبول فرمالے بھائی آپ کی محبت خدا کی قسم مشتیز سے اترنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ ساری رات آپ سے یوں ہی بیٹھ کر کے باتے کرتا رہوں کنوینر صاحب ملی ہے نہ ہی احمد مختار کے بینا اور یہ نہ یہ شیر بھی دیکھئے بہت خودصورت ہے مجھے بہت پسند ہے بوجھ پوری سمجھنے والے حضرات اس کو اچھی طرح غالب سمجھتے ہوں گے کہ بوسا گر میں بین مادھی کے ڈگ مگ ڈولے نئی آ بوسا گر میں بین مادھی کے ڈگ مگ ڈولے نئی آ اور تھام لب بھائی آ پیارے نبی کا جو جگ کے ہیں کھ وائی آ تھام لب بھائی آ پیارے نبی کا جو جگ کے ہاں کھ وائی آ بوسا گر میں بین مادھی کے ڈگ مگ ڈولے نئی آ اور تھام لب بھائی آ پیارے نبی کا جو جگ ہے کھ وائی آ یہ ہے بہت چھو شکریہ پار لاغ نہ ہی سر سرکار کے بین نہیں آپ آ لاغ نہیں سرکار کے بین مولا مل ہے نہ ہی احمد مختار کے بین سو سنار کا ایک چوہار ایک لوہار کا کنوینر صاحب اٹھ کر آ گئے اللہ تعالی دوبارہ بھی ان کو اٹھ آ امین اس سے پہلے منہ خلق نا کم بلا نہیں مولا مل ہے نہ ہی احمد مختار کے بین بین اللہ تعالی آپ کے سروں پر قیامت کے دن اسی طرح جنت کا بھول برس ہے جس طرح آپ نے نائیب رسول کے لئے انعام کی بارش کی ہے مولا مل ہے نہ ہی احمد مختار کے بین سب عبادت بائی کارت ان کے پیار کے بین مولانا عارف صاحب قبل دام برکات ہم اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ویسے اب تو اگر فرمائز کرے گا تو ہم نہیں پڑھیں گے دوسر روپے میں نات پڑھوائیں گے ماشاء اللہ اللہ آپ جنت میں بھی اسی طرح مسکراتا ہوا رکھے آمین قرآن کریم نے کہا ہے کبھی مسکرائی بھی کرو یہ کون کہہ رہا ہے دسمے پارے میں اللہ نے کہا کبھی مسکرائی بھی لیا کرو ہر وقت روتے رہوگے تو ہارڈ اٹیک آ جائے گا اس لئے کبھی کبھی مسکرائی بھی کرو آخری شہر معذرت کے ساتھ جناب حیدر لاری سے یہ کلام حیدر لاری کہی ہے میرے خیال میں تو آخری شہر میں بنگلور سے آتے آتے راستے میں بنایا ہوں ویسے بھجپوری میرا ہے نہیں پھر بھی بنانے کی کوشش کیا ہوں دیکھئے کہاں تک میں کامیاب ہوں کہ مولا ملی ہے نہ ہی احمد مختار کے بینا سب عبادت بائی کارت ان کے پیار کے بینا اور آخری بند دیکھئے گا کہ سونچ لباب کئی سے گزر بو قبر کی پہلی رات یا سونچ لباب کیسے گزر بو قبر کی پہلی رات یا اب بین آتا کے کیسے بنت ہمرا سب کی بات یا بین آتا کے کیسے بنت ہمرا سب کی بات یا ارے سونچ لباب بوا سونچ لباب بوا کیسے گزر بو قبر کی پہلی رات یا بینا مولا 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 ملی ہے مولا نہ ہی احمد مختار کے بینا کہ سب عبادت بائی کارت ان کے پیار کے بینا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی میں نے دیا جلا کے سر راہ رکھ دیا اللہ نے زندہ رکھا تو پھر ملاقات ہوگی فیصلہ آپ کو کرنا ہے بحیثیت خطیب کے بلا ہوگے یا ناد خان کے بلا ہوگے ماشاءاللہ دل نشید ترزے تکلم منفرد حسن بیان تیری باتوں میں ہے پینہ درد دل کی داستہ میں حضرت والا سے گدارش کرتا ہوں کہ دعا بھی فرما دے جلسہ کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور صحیح بات یہ ہے کہ الحمدللہ پورے ہندوستان کا سفر ہوتا ہے کل بھی کلکتے کا پرگرام ہے لیکن یہ نظم یہ نسک یہ سنجیدگی یہ شائستگی اور یہ محبت اور یہ خلوص بہت کم ملتا ہے بہت کم زاہد جہانہ گنجوی یہ بھی پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں پوچھئے آپ ان سے لیکن آپ لوگوں نے واقعی میں محبت کا حق ادا کر دیا ہے شاید ہمارے اندر کوئی کتا ہی رہ گئی ہو تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں منتظمین جلسہ کا نازم جلسہ کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظامت کے فرائض انجام دیئے ہیں انہوں نے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب ان کے علاوہ کوئی نظامت کر ہی نہیں سکتا لیکن جو ذرہ ذرہ جہاں پہ ہے وہی مہتاب ہے بڑی خوبصورت نظامت کی ہے بہت پیارا اجلاس بہت مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ فرشتا عرش اس کو قبول فرمالے اور جنہوں نے جان سے مال سے جیسی بھی قربانی دی ہے اللہ ان کو اس کے بدلے دین دونی راچ چوگونی ترقی عطا فرمائے اور قیامت تک ہماری اس محبت کو اللہ سلامت رکھے دعا کر لیں الحمدللہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقینا عذاب النار یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا یا اللہ غلط راستے سے بچا یا اللہ یہ آپ کے محبوب کی بڑی بھولی امت ہے مولا ان کے بھولے پن پہ ان کو معاف فرما دے یا اللہ شیطان کے مکروفریم میں آ کر کہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں مولا کریم آپ رحمان ہے نا یا اللہ آپ کریم ہے نا یا اللہ ہم آپ کے غلام ہیں نا یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں نا یا اللہ ہم پہ رحم فرمائیے یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے یا اللہ آپ نے بڑے بڑے بدماش اور شریروں کی اصلاح فرمائی ہے یا اللہ دنیا کے سب سے بڑے بدماش ہم سب ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے یا اللہ آپ کے سوا ہم کس کے سامنے اپنا دامن پھیلائیں مولا کریم اگر تُو نے بھی خالی لوٹا دیا تو ہم کہاں جائیں گے مولا ہمیں معاف کر دیجئے ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے یا اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے یا اللہ جن لوگوں نے جس طرح جس انداز میں بھی اس اجلاس میں حصہ دیا ہے بہترین بدلہ اللہ تو ہی دینے والا ہے یا اللہ ان کو بہترین بدلہ آتا فرما یا اللہ ان کو بہترین بدلہ آتا فرما یا اللہ ہم تو مجرم ہیں یا اللہ ہم تو قصوروار ہیں لیکن معصوم بچے ہیں جو فرشتہ صفت ہیں ہمارے ساتھ ان کے بھی ہاتھ اٹھے ہیں مولا ان کے معصوم ہاتھوں کی برکت سے ہماری دعا قبول فرمالے یا اللہ بہت سارے بڑھے لوگ بیٹھے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں آپ نے کہا ہے جن کی داڑیاں سفید ہو جائے ان سے مجھے شرم آتی ہے مولا کریم ان بڑھے ضعیفوں کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرمالے یا اللہ ہمیں صحت و تندرستی کی دولت عطا فرمالے یا اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما یا اللہ جن کی بیٹیاں شادی کے انتظار میں بیٹھی ہیں مولا ان کو خوبصورت خوبصیرت شوہر عطا فرما یا اللہ نیک شوہر عطا فرما یا اللہ پاکیزہ شوہر عطا فرما یا اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما یا اللہ نائب رسول سے ان کی محبت کو قیامت تک کے لئے قبول فرما لے یا اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت میں بھی ایک ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو ایک ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما یا اللہ ہم سب کو ایک ساتھ جنت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کے لئے جنت کا فیصلہ فرما یا اللہ اس امت کو بریشانی سے بچا لے مسیبت سے بچا لے بڑے بڑے حالات آ رہے ہیں مولا کریم ہم دنیا کی کسی طاقت سے گھبراتے نہیں ہیں آپ کی نصرت کی امید لگائے بیٹھے ہیں یا اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے یا اللہ یہ آپ کے محبوب کی محبوب امت ہے یا اللہ یہ آپ کے پاکیزہ قرآن کی محافظ امت ہے یا اللہ یہ آپ کے بیت اللہ کی محافظ امت ہے یا اللہ اگر یہ دنیا سے مٹ گئے تو پھر تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا یا اللہ ہم اپنی پیشانی سے تیرے زمین کو سجاتے ہیں تیری پیشانی سے ہم تیری مسجد کو آباد رکھتے ہیں مولا کریم تو ہماری پیشانی کی لاج رکھ لے یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما چھوٹی پوٹی جو بھی عبادات ہم کرتے ہیں یا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما یا اللہ جو لا اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما یا اللہ جو کاروبار سے منسلک ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما یا اللہ ان کے کاروبار کو لوگوں کی بری نظر سے بچا حاسدین کے حسد سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا یا اللہ مکرو فریب کے مکرو فریب سے بچا یا اللہ ہماری دعا کو محض اپنے فضل اپنے کرم سے قبول فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خِرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحَابِهِ اجمعین بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِ